بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بڑے بڑے باغ لوگوں کر گئے ویرانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا آئے تھے کسے انسانے ہوئے بندیا جہانے ہوتے کرینا گمانے ہوئے اجڑے مغلے سنے سانے نے اگلیاں جدو دیاں مالکہ نے کبرانے ملیاں کبرانے ملیاں اتنے ہو رہنا کسے غفل انسانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا آئے تھے کسے انسانے ہوئے بندیا جہانے ہوتے کرینا گمانے ہوئے ہم اقسم دی حمد و سنا اللہ رب العالمین دی ذاتِ اقدس عالی و بالا آواز سے خاص ہے اس صبح لکھاں جے کرونا درود و سلام پوری کائنات دے محسن انسانیت پوری کائنات دے سردار پیغمبر جنہ دا نام لے آن سینے ٹھنڈ پہن دیئے موچ ٹھنڈ پہ جان دیئے اور جنہ دا نام کافر بھی لیندے سی تھی وہ بھی خوشی ہو جان دے سی ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرتِ محمد الرسول اللہ اے درودِ پاک دے پڑھو تھوڑے بیٹھے ہو کوئی باد نہیں میرا اللہ تھوڑے انہوں نہیں میندہ میرا اللہ میرے نبی دے درود نو میندہ درود پڑھو حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتا ٹائم میں تھوڑا نہیں لے نا انشاء اللہ العزیز بھائی وسیم دا شکریہ دا کرنے ہیں جنہاں نے سیال کورج میں نو منگو آیا ہے اور انہ دی میند اور محبت اور قاوش دعا کرو اللہ رب العالمین انہ دی اس میند نو قبول فرمائے بندہ ایک کو چاہے چار ہون چاہے تھوڑے ہون میرا رب اے نہیں میندہ ہو سکتا ہے دین دی ماں پہ لے تھوڑے نو بہتے تے رب دے فرشتے بیٹھے ہون پریشان نہیں ہونا بڑے لوگ سنن والے نہیں بس تسلید نبی پاک دے نام آوے تسی درودے پاک پڑھ دے رہنا ہے اللہ رب العالمین جنہے ساتھی آئے نہیں اللہ سارے انہوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک سارے انہوں مدینے لے جائے اور جس طرح ہی تھے جمع اللہ رب العالمین سنوے سے طرح جنت دے اندر جمع فرمائے حضرت ایک گالے میں تھوڑے نال کرنے ایک گالے سے اور ایک گالے تسی سمجھ کے جانے ہیں اور اے دیتے عمل کر کے جانے ہیں ایک بندہ بھی اگر کام یاب ہو گیا انشاءاللہ پاہی وسیم دی میفل کرائی دا انشاءاللہ مول پہ جانے ہیں اور انشاءاللہ اسی عمل کرنا ہے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ نبی پاک دی امتیاں ساڑا یقین ہے نبی پاک دی گالوے اسی انہوں چھڑ نہیں سکتے کوئی بندہ آکھے کا کہ میں جناب نبی پاک دی گستاخی کرنا ہوں اے تو بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا میں توہن لہا دیا گا نبی پاک جی تو گالا آجائے ساڑا یا تک آجائے اسی اگر نبی دی گستاخی کرنا لے دی توہن لان سکنے یا نبی دی گالواز تے صرف جھکا کہ انہوں مننا بھی ساڑا ایک کام مند دی اسی مننا ہوں گی انشاءاللہ میں انشاءاللہ سچی توبہ دیا والے دنال چند دیکھ گزارشات کر کے شیعہ انشاءاللہ تشریف فرمانے انشاءاللہ انہوں نے تفصیلی خطاب ہوئے گا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر واسطے تھوڑے نال گلہ باتا کرنی ہوں اسی توجہ دے نال باتنے سننا ہے توبہ ایک ایسی چیز ہے جنہی نسان دی زندگی دے سارے گناہوں انہوں ماف کر دیں دیکھو نا میں بھی گناہگار بھائی وسیم بھی گناہگار جنہیں ساتھی بیٹے ہو سارے گناہگار لیکن اگر اسی سچی توبہ کر لیں مانگے اللہ رب العالمین ساڑے گناہوں انہوں ماف کر شٹے گا اور اگر گناہوں انہوں دی مافی مل گئی تو دنیا تھی ہور کی چاہید ہے اوہ فلانیا تیرا پیو تیرے تے بڑا راضی ہے بڑا خوش رہنا ہے اوہ بندہ کڑا خوش نصیب ہے انہیں بارے ہو جاوے کڑا دی تھی اللہ ہی بڑا راضی ہے اور اللہ راضی ہے اسے بندے دے ہوندہ ہے جیڑا بندہ اللہ رب العالمین تے دربار تے ویچ توبہ کر لیں امام میں بسری رحمت اللہ بسرہ تے بزار چے جا رہے ہیں تو جیڑا بسرہ تے بزار چے گیا ہے انہ نے وکھیا ایک حکیم دی دکان تے بڑا راش لگیا ہے بڑے لوگ جمع نہیں تی حکیم اپنی حکمت دیاں پڑیاں دے رہا ہے کسے نو پڑی دے رہا ہے کسے نو کیب سل دے رہا ہے اپنے ہی صحاب دے نال تی امام بسری رحمت اللہ لے جا کے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے کہنے نہیں ہوئی حکیمہ ایتر توجہ رکھو کوئی آئے جائے تو سیہتر نبی پاک دا فرمان سننا ہے انہوں نے کہا ہوئی حکیمہ تیرے کل کوئی ایسی دعا ہے جیڑی میرے دلنو شفاہ عطا کر دے ہوئے تے میرے گناہ مانو ماف کر دے کوئی ایسی تیرے کل گولی اور دعائی ہے تے حکیم بھی اللہ دی یاد چکر رکو کہنا ہاں میرے کل ایسی دعائی ہے تیرے گناہ بھی ماف ہو جانگے تیرے دلنو بھی رب شفاہ عطا کر دے گا گری جیڑے کو دعائے انہیں گیا اجزو ان کے ساری دیاں جڑاں لے لو توبہ دیاں گٹکاں لے لو انہوں استقامت دے چٹو جپا کے کٹلو جدو کٹلو نا ان نسکہ تیار ہو جائے پھر یاد الائی دی دیچکی لے لو تھلے محبتے الائی دی آگبار لو اور جدو ان نسکہ پاک کے تیار ہو جائے انہوں سبر دے پیالے دی ویچ پا لینا جدو سبر دے پیالے دی پا لینا الحمد دی پکھے دی جال دے ناڑ انہوں تھنڈا کر لینا شکر دی چمچینہ لکھا لیا جائے اللہ تھوڑے دلنو شفاہ بھی عطا کر دے گا تھوڑے گناہ بھی معاف بھی کر دے گا توبہ کرو گے سچی اللہ دل دی جڑی مرضہ نہیں اللہ دلنو شفاہ بھی عطا کر دے گا اور میں کوئی اور بات تمہید دے اندر کہندہ جاماں کیڑا بندہ بیمارے نا بیمارے او بھی سچی توبہ کر لگے اللہ دے بیماری بھی دور کر دے گا اللہ دے گناہ وہنے بھی معاف کر دے گا حضرت محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام آوے خوش ہو کے درود پڑھنا ہے فرشتیاں دا سردارے نبی پاک دا غلامے اس بندے واسے بددوا کر دے جس بندے نے نبی پاک دا نام سنیا حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاو عزرات زیوہ کار درہ گوھر کرو عزرات رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی پاک نڑ پیار کرنے والو محبت کرنے والو عقیدت رکھنے والو اس نبی پاک نل پیار کرنے والو جس نبی پاک دکھاتر اسی آئے بیٹھے یاں جنہ دا نام حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دلو جان جدے نل لون آئے دلو جان جدے نل لون آئے او دا نام محمد سونا آئے انجھ رکھے یا رب نے نا چنگے پھی اکم دا براک ویتا سنگے پھی اکم دا براک ویتا سنگی او دے ورگا بلا او دا نام محمد سونا آئے حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پریشانی دا حال اللہ رب بلال میندہ کرانے یا نبی پاک دا پرمانے آج دے دور اندر ہر بندہ ہی پریشانے کوئی کرو پریشانے کوئی بارو پریشانے اوہ مسلمان اوہ انہ پریشانیاں دا حال آئی در او در جانا نہیں جے انہ پریشانیاں دا حال اللہ رب بلال میندہ کرانے اگر تیرے دل دی دنیا ساپ ہو گئی نا سمجھ لیں تیرے دل دی دنیا چھ سکون آگیا ہے اوہ پیسہ نہ بھی ہوئے نا اگر دل نو سکون ہوئے نا بندہ سمجھ دا میں اتنی نان دے اندر ما لکھاں پیسہ ہوئے دل دا بندہ مریض ہوئے ان دا پیسہ انہوں چنگا لگ دا پیسہ چنگا نہیں جے لگ دا پیسہ او دوں چنگا لگ دا جدھوں دل شفایاب ہوئے آؤ لوگو میں توانوں دسنا ما دل شفایاب کین جو نائیں اللہ رب بلال میندہ کرانے اللہ فرماندنے یا آگئیوں گا لذی نامنو توبوئی لن لاغی توبتن نسوگا اللہ فرماندنی اوئی مسلمان اوئی ایمان آڑیو ویکھو نا اور بھی لوگ بزاران دی زیند بنیوئے نا دوسری اعلان سنگے میں فل پاک اندر آئے دوسری ایمان آڑیو اللہ تھوانوں مخاطب کر کے گی گیرنے اللہ فرماندنے توبوئی للاگی توبتن نسوگا اللہ فرماندنے اوئی نوجوانوں اوئی بزرگو اوئی پلانیاں توبہ کرلو توبہ اور توبہ بھی ایسی کرنی ہے جنہوں پکی توبہ کیا جاندہ ہے اللہ کینج دی توبہ کرنی ہے اللہ رب بلال مین فرماندنے جس طرح مچھی دے پیٹ اندر حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی دی دی مچھی دے پیٹ اندر چلے گئے نے یہ اپنے رب نال مخاطب ہو گئے نے اپنے رب نال کال ملا لئیے یہ اپنے رب نوں کہندے نے کہندے نے لاغی لاغا اللہ تا سبحانہ کہنے کن تم مین از غالی مین حضرت یونس کہندے نے اللہ سنیاں میں مچھی دے پیٹ اندر آ گیاں کوئی نہیں سننن والا لیکن اللہ تو تے سننن والا ہے نا اللہ گوپہنے رنے کوئی نہیں ویکنن والا لیکن اللہ تو تے میں نوں ویکنن والا ہے نا میرے اللہ فرمان دنے نبیہ میں نوں بکاریا ہی نا تم ہی یاد کر کے لیا جاؤ جدوں بکارنا ہے اللہ نوں بکارنا ہے حضرت یونس نے بکاریا جدوں اللہ رب العالمین کال ملائی ہے نا اللہ نال رابطہ جوڑی آئے نا میرے اللہ نے حضرت یونس نوں معاف کر دیتا ہے اور ایتھے تاک باس نہیں ہیں میرا اللہ تیرے نن بڑا پیار کر دائی کنی محبت کرتا ہے میرا اللہ سیول بکاری دیر وید جگہ دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر خزار دا لشکر لے کے گینے ایک جگہ دے گینے اپنے رب دے کل دعا پہ منگ دنے تکندنے مالکہ رحمت دے دے اللہ بارش دے دے اللہ ساڑی دے رحمت نادل کر دے ستر ہزار بندہ اپنے ہاتھ چوکے بیٹھائے اللہ کو لو یہ کوئی سوال پہ کر دے رب رحمت دے دے رب بارش دے دے میرے رب نے حضرت موسیٰ نوں کے آگے موسیٰ انہ ساریاں دے اندر ایک بندہ گناہ گارے آج توں پوچھنا ہے مولوی صاحب میرے کار دے اندر برکت نہیں آرے ستر ہزار بندہ انہتر ہزار نوں سو نڑین میں بندہ جڑا رب دا برگزی دا بندہ رب دا نیک بندہ ہاتھ چوکے دعا پہ منگ دائے ایک بندہ گناہ گارے میرے رب کہہ رنے موسیٰ ایک بندہ گناہ گار بیٹھا ہے جب تک وہ ٹھکے نہیں جاوے گا میں اللہ نے بارش نہیں دینی میں اللہ نے رحمت نہیں دینی ایک بندہ بیچ گناہ گارے انہ سارا غور کرنا اوہ سبانیاں چکچوان والے ہو میرا اللہ تھوڑنن بڑا پیار کر دا جے میرا اللہ تھوڑنن بڑی محبت کر دا جے حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیتا اپنے اس مجمد اندر ایک بندہ گناہ گارے اگر اٹھ کے چلا جاوے اللہ رب العالمین بارش اتا کر دے وے گا اللہ رحمت پا دے وے گا انہ جڑا گناہ گار بندہ سی انہوں پتہ چل گیا کہ رب میں انہوں ہی کہہ رہے ہیں لیکن گناہ گار سی اپنے رب دینال کال ملا لئیے اوہ لوگاں دے سامنے پھیک مانگنے والوں لوگاں کو لوڈرن والیوں قدر رب دے سامنے اپنے رب کو لو مانگ کے وے اکھتے سہینا اپنے رب دے سامنے روتے وے اکھتے سہینا اپنے رب دے ترلے پا کے وے اکھتے سہینا میرا رب تیرے نن بڑا پیار کر دائی اے بندہ اپنے رب دینال مخاطب ہو گیا ہے اپنے رب نو کہن دایا اے مالکہ اللہ تُو جانے یا میں جاننا میں گناہ گا رہا اے تُو ہی راتی گناہ کر کے سون جانے قدر میرے اللہ نے کسے نو پتہ نہیں چلن دیتا قدر میرے رب نے تیری روٹی دی برکی باندھنے گیتی قدر میرے رب نے تیرا پانی باندھنے گیتا حضرت موسیٰ فرماندھنے اے بندے نے اپنے رب نال کال ملا لئیے اپنے رب نال صلا کرنا چاہ رہے کہن دایا اللہ یا تی نو بتائے یا میں نو بتائے اللہ میں گناہ گا رہا اللہ لوگ تے نہیں نہ جان دے اللہ میرے گناہ مانو ماف کر دے اللہ میرے گناہ مانو ماف کر دے میرے اللہ فرماندھنے اے بندے آ لیٹ ہو گئے ہیں کوئی گال نہیں آتے گئے ہیں ان اپنے رب نال کی کہہ رہے ہیں کہن دایا مولا غلطیاں دے ٹیرے لے کے میں در تیرے تے آ گیا مولا غلطیاں دے ٹیرے لے کے میں در تیرے تے آ گیا تو ہے میرا اللہ میں تیرا نام بکاریا آسمان تو آواز آن دیئے ہاں ہاں بندیا تو غیاء یا میں بڑا گفار ہاں تو گناہ کر کے مافی مانگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں اس بندے نے اپنے رب کو مافی مانگ لئیے کال ملائیے میرے اللہ نے ماف کر دیتا اچھا اچانک بارش ہونا شروع ہوگی حضرت موسیٰ فرماندے نے اللہ سونیاں اٹھ کے گیا کوئی نہیں تسے کیا سی گناہگار اٹھے گا تے بارش ہوگی یہ کین جو انڈا گئی ہے اللہ فرماندے نے میری تے میرے بندے دی سلا ہوگئی ہے میری تے میرے بندے دی سلا ہوگی ہے تو ہی سلا کرکا رات دیاں دی رہے ہیں اندر اٹھ کے اپنے راب دے سامنے رویا کر اچھا اللہ سونیاں انہوں سے بندے دا نائی دست شاد جتے نال تو سلا کر لئیے وہ دا نائی دست شاد اللہ فرماندے نے جس ٹیم میں تو میرا بندہ آپ سے لڑے ہوئی ہے موسیٰ اس ٹیم موندہ تو میں نائی دستیا انہوں سے بندے میری سلا ہوگی انہوں میں تے نائی دستیا اور کنہ پیار کردائی راب دے نال تو تو بھی انہوں پیار کیتا ہے کنہ کو پیار کردائی راب دے نال ادھانا دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اے لوگو اللہ بڑا دیئے دکان بڑی نہیں دیئے کاروبار بڑا نہیں دیئے راب بڑا دیئے کہنے کو لوگ دکانہ بان کر کے مسجد والے چلے جانے دیئے اللہ دیئے قسم جو کے کہہ رہا دیئے میرا راب دھوڑی نال بڑا پیار کردائی اور جنہاں لوگوں دے مان کردے ہونا کیڑا سمجھ دیئے ہو تسی کہ میں فلانے دے مان کرنا ماں فلانہ بندہ اللہ دی قسم کسے نکل کے یا مطاردین کام نہیں دیئے آنا بس کر بندے آ بس کر بندے آ تے چھاٹے دے نہ دانیا تیریاں اکیتیاں تیرے اگیانیاں بس کر بندے آ تے چھاٹے دے نہ دانیا تیریاں اکیتیاں تیرے اگیانیاں کام میں ویچ بے کے بڑا ظلم کمانائیں کھو کھو کے مال بے آ جتی مدہ دکھانائیں اتھ رہ جانیاں نے اتھ رہ جانیاں نے راج سلطانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگیانیاں تیرے باپ بیٹے تیرے تیرے باپ بیٹے تیرے تیرے باپ بیٹے تیرے جنازے نوٹانگے کبر دے اندر تیرے ساتھی دب نانگے اپنے آپ انہوں پتانے کی سمجھ دے ہو رات بھی نرکھنا رات بھی نرکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں اکیتیاں تیرے اگیانیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رویت پاک سونا ابھی سیل بخاری دی رویتے اس رویتے سنند بعد اگر تیرے ایمان دی اندر حال چلنا ہوئے تو نمازی نہ بنے تیرے دل دی اندر جناب ملال پیدا ہوئے پھر میں سمجھنا ماں ساڑھی قسمت خراب ہے اللہ اللہ میں قربان جاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بیٹا فوت ہو گیا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے نو اپنی اتھاں دے چکی آئے تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا میرے نبی ہنزارو کتار روی جان دینے حضرت صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دینے کہن دینے سونیاں ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دی دیئے نبی اگر دعا کر دائے رب دعا دو بھول کر لیندائے میرے سونیاں اے تسیوی دعا کرو نا رب تواڑا بیٹا واپس کر دے گا رب ابراہیم واپس کر دے گا اے نبی پاک دی امدیو توجہ دنال بات سننا اس گلن اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا نبی پاک رو رہنے اللہ دے رسول ورمان دینے میرے صحابہ او دعا میں بچا کے رکھیے اللہ دے رسول جی قادعہ سے بچا کے رکھیے فرمایا کل کے ہم دا دن ہوئے گا لوگ پریشان ہونگے لوگ دوڑ دے دوڑ دے باب آدم دے گول جانگے بابا بھی جواب دے دے گا ایک لکھ چبی ہزار انبیاء دے کول جانگے حضرت جی ہوتھے کسے کام نہیں ہوانا ایک صحیح مسلم دی دیس میں دی اندر ایڈ کرن لگیاں نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دنے ایک بندہ آئے گا نیکی آمی برابر نہیں گناہ می برابر نہیں ایک بندے نو ایک نیکی دی ضرورت پوے گی ایک نیکی لین واسطے جمن والی ماں گھل جائے گا تے جا کے گوے گا نیام ماں دنیا تے رہن دیاں ہویاں مینو تتی غوابی نہیں لگن دین دی اممہ میں ایک سیر تے بھی شاب گر دین دا تو مینو دوسری سیر تے بالین دی اممہ سینے دے نال لین دی نی اممہ یہ تیرا پتر جہنم دا بالن بنا لگ گئی اممہ اممہ ایک نیکی دے دے نبی پاک فرما دے نہیں اممہ نے بھی کام نہیں دے آنا اپنے اپے دے کول چلا جائے گا آج کس مانتے گناہ کر دے ہو آج کس مانتے اس دل دی زمینو بنجر کر دی تا جے نبی پاک فرما دے نہیں اے بندہ دوڑ دا اپنے باپ دے کول جائے گا اپنے باپ نجا کے کہوے گا اے بابا میری خاطر پتھل بھی چک دا رہے ہیں میری خاطر مزدوریاں بھی کر دا رہے ہیں اب آج ایک نیکی دے دے میری گال بن جائے گی اب آج ایک نیکی دے دے اللہ پاک دی قسم جو کہ کہہ رہے ہاں ہوتے کسے نے کام نہیں ہوانا اینڈ دیس بندے دی گال ایک ایسا پندہ بنائے گا جدے کول ایک کی رب دے دربار اندر نیکی ہوئے گی او کہوے گا ایک نیکی نہ میرا بننا کوئی نہیں تو میری نیکی لے یا اللہ رب العالمین دے نجنہ دے دے گا میدانے میں شج کسے کام نہیں ہوانا اللہ دے رسول ورمان دے نہیں میرے صحابہ او میں دعا بچا کے رکھیے سونے اور دعا قدوں کرو گے فرمایا کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا میری اللہ پرمانگی او سونے یا کی منگنا چاندے ہو رب کلو کی منگنا چاندے ہو میرے نبی پرماندنے میرے صحابہ یہ دعا میں اس ٹیم مگاں گا اللہ دے رسول جی کی دعا ہے اللہ دے نبی پرماندنے میں کمانگا اللہ میری امد نو معاف اللہ میری امت نو معاف کر دی اے امتیو کس راہ دے چالفے ہو جس نبی نے اپنا پتر نہیں منگیا تمہاں نو منگیا ہے اسی کینہی وفا کرنی ہے اس نبی دینا خالی اللہ نہیں وفا ہے لوگ کہندے ہیں نجی من قال لا الہ الا اللہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھ لیا داخل الجنہ وہ بندہ جنہ جائے گا سی رویہ دے لیکن یاد رکھو جہ تو بندہ لا الہ پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ لا الہ دے دیا روکار دیا اندر آیا اندر اور جس پڑھے آئی اوطار جاوے گا اور جس پڑھے آئی اوطار جاوے گا پھر گھشر نو ایک آم میں آوے گا تینو جنت والے لے جاوے گا پڑھے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے وقدت کا جام پلاتا ہے اللہ لے بولو باقی کوئی نہ بولے منگنے دے کی دے کولو صرف اللہ دے کولو یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے وقدت کا جام پلاتا ہے ہم منگتے ہیں ہم منگتے ہیں وہ داتا ہے بڑی اللہ پڑھے کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں پڑھے کلمہ تے ہو مسرور میاں ایس دل نو کر لے نورو نور میاں تیرے گو جان سب دک نور میاں پڑھے لا الہ الا اللہ جو لکھی آئے ویچ نصیب ساٹھے اوئی تو لے نا اوئی میں لے نا تیری ہے میری آکھنا کس پارے تمہیں ٹھے بہنا ممی ٹھے بہنا صد آیا تے بھنگڑا مار دننا نہ یہ تے تو رہنا نہ میں رہنا تیرا میرا مسافرہ کیا جگڑا نہ کچھ تو لے نا نہ کچھ میں لے نا بما تو فیگی اللہ بللہ گھر علی کی لے دے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا لَا تَقُونُوا لَا تَقُونُوا کَالَّذِينَ آمَنُوا نَوْتَ اَنَوْمَنُوا لَا تَقُونَ نَوْمَنُوا لَا تَقُونَ نَوْمَنُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّعْكُمْ اللَّهِ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّعْكُمْ اللَّهِ وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَهُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَئِنَا أَنْ يَعْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ هَلُومًا جَوْلًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَطُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانَ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا وَرَحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَا وَالْمُؤْمِنَ السلام عليكم